بہت اچھا مظیفہ انہوں نے مجھ سے دیا ہے I mean I can't believe کہ میں بہت اچھا مظیفہ انہوں نے مجھ سے دیا ہے کہ میں بڑی خوش ہوں اچھا آپ بہرال خوش ہے Ai مفتی صاحب تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے توب سے ملاقات ہوئی کیا ہوا مفتی صاحب تو ابھی سے ڈر گئے مفتی صاحب کو بولے ابھی تو محبت کا آگاز ہے ابھی تو محبت کا آگاز ہے ابھی تو محبت کا انجام ہوگا مفتی صاحب کو نظر برسے بجائے وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ اچان دکھانے کی دعوت تھی اور آپ کافی بے تکلف ہو گئی ان کی ٹوپی شوپی پہن لی آپ نے اصولاں تو عزت کہتے ہیں ٹوپی کو اچھے قندیل جانا چاہیں گے مفتی صاحب نے اب آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے مفتی صاحب کے مسلسل کالز آ رہی ہے مجھے کیا مطالبہ ہے ان کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے وہ مجھے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی میری مطلب آپ کی ہم میری آپس کی باتیں تھی آپ کو اس طرح سے پبلک میں نہیں بولنا چاہیے تھا میں نے کہا مفتی صاحب ابھی تو میں نے کچھ سے نہیں بولا میں نے کہا آپ خود چاہ رہے تھے کہ میں آپ خبروں میں آئے میں نے کہا میں نے تو آپ کی خواہش پوری کی ہے میں نے کہا آپ کو اور کیا چاہیے آپ نے دو تین کیمرہ میں بلائے ہوئے وہاں پر کوئی ویڈیو بنانے کے لیے میرے ساتھ میں نے کہا وہ سب کیا تھا؟ آپ کو مجھے بتانا ہے سیدھے کہ اگر آپ کو انٹریوئی لینا تھا میرے ساتھ تو آپ مجھے پہلے تو بتاتے نا کہ آپ مجھے گھلا رہے ہیں فون کر کے ساتھ میں کوئی آپ نے وہ کامرامن وغیرہ ہائل کیا ہوگا وہ سب کیا تھا؟ کہتے ہیں فیزی وہ میں چاہتا ہوں کہ خبروں عبروں میں تین چار جن رہیں۔ میں نے کہا خبروں میں رہیں؟ میں نے کہا آپ کو اتنا زیادہ شوق کیوں ہے؟ اس کے بعد خیر وہ سب لوگ چلے گئے اس کے بعد مطلب مفتی صاحب اتنے زیادہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خاطر روزہ نہیں رکھا آپ مجھے بتائیں بلا تقلق ہو کے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا مفتی صاحب میرا تو روزہ نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نے بھی آپ کی محبت میں آیا ہماری بیس وشز آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ کرے جو بھی وظیفہ آپ کو ملا ہے وہ آپ کی صحت اور آپ کی طبیعت کے حوالے سے بلکل سوٹ کرے مفتی صاحب کے لیے تو ہماری نیک تمنہ نہیں ہے اللہ انہیں نظریں بچ سے بجائے بہت شکریہ آپ کا